سنگتکار قویتہ منگلیش دبرال جی کے دورہ لکھی ہوئی ہے اور اس میں قوی کہتا ہے کہ مکھے گائک کے چٹان جیسے بھاری بھرکم گانے کے سور کے ساتھ سنگتکار کی کامپتی ہوئی سی سندر اور کمجور آواج مل گئی ہے سنگتکار کیا ہوتا ہے کوئی بھی ویکتی جب گانا گاتا ہے تو اس کا ساتھ دینے والا ویکتی اسے سنگتکار کہا جاتا ہے یعنی کی مکھے گائک کے ساتھ گائن کرنے والا یا کوئی وادے بجانے والا ویکتی سنگتکار ہوتا ہے کبھی کہتا ہے کہ شاید وہیں سنگتکار گائک کا چھوٹا بھائی ہے یا اس کا کوئی چیلا ہے ہو سکتا ہے کہ وہیں کہیں دور سے پیدل چل کر سنگیت کی سکشہ پرابط کرنے والا گائک کا اپھاو گرست رشتے دار ہی ہو پہیں سنگتکار مکھے گائک کی اونچی گمبیر آواج میں اپنی گونج یوگوں سے ہی ملاتا چلا آیا ہے ابحاف گرست جرورت مند اور کمجور صدا سے ہی نپون اور سمپن کی اونچی آواج میں اپنی آواج ملاتا ہی آیا ہے مکھے گائک جب سور کو لمبا کھیچ کر انترے کی جٹل تانوں کے جنگل میں کھو جاتا ہے سنگیت کے رس میں ڈوب جاتا ہے یا سنگیت کے سوروں کی اپنی سرگم کی سیما کو پار کر جاتا ہے تو اسے آنند کی پرابطی ہو جاتی ہے اور اس میں وہے ڈوب جاتا ہے جو یہ آنند ہوتا ہے وہ ہے عشور یہ آنند ہوتا ہے اور اسے انحد کا آنند دائیک سور آلوکک آنند دینے لگتا ہے تب سنگتکار ہی گیت کے ستھائی کو سمبھال کر اپنے ساتھ رکھتا ہے گیت کو بکھرنے سے وہیں روکتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہیں مکھے گائک کے پیچھے چھوٹ گئے سامان کو اکٹھا کرتا ہے سنگتکار ہی اس مکھے گائک کو اس کا بچپن یاد دلاتا ہے ہم جب اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں جب اس نے سنگیت کو ابھی نیا نیا ہی سیکھنا آرمب کیا تھا اور اس نے سنگیت کی نپونتہ پرابط نہیں کی تھی یہ بات کون یاد دلاتا ہے اسے سنگتکار ہی یاد دلاتا ہے تو یہاں پر سنگتکار کا مہت پرتپادت کیا ہے کوئی نے اور مانا ہے کہ وہی مکھے گائک کے سور کو سنبھالنے میں پرمکھ بھومی کا نبھاتا ہے اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مکھے گائک اونچے سور میں گاتا ہے اور اس کی آواز مدھے سب تک سے اوپر اٹھ کر تار سب تک پہنچتی ہے تو اس کا گلا بیٹھ جاتا ہے یعنی اس کا گلا جو ہے بلکل بیٹھنے لگ جاتا ہے اور اس کی پریرنا جو ہے اس کا بھی ساتھ چھوٹنے لگ جاتا ہے یہاں پر اس کا اتصا جو ہے وہے بھی مند ہو جاتا ہے اتصا ہی نہیں ہے اب وہے اس میں جوش نہیں ہے جو اس میں ہونا چاہیے اور اس کا سور بجھنے سا لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب وہے ٹھیک سے نہیں گا پائے گا اور جب اس میں یہ نراشہ آنے لگتی ہے تو سنگتکار اس کا ہونسلہ بڑھاتا ہے اس میں مکھے گائے کا سور سویم ہی کہیں سے آ جاتا ہے وہے پھر سے اچھ سور میں گانے لگ جاتا ہے اس کی نراشہ بھی ختم ہو جاتی ہے کبھی کبھی سنگتکار جیسے مکھے گائے کا ساتھ دیتا ہے وہے مکھے گائے کو یہ ہے بتانا چاہتا ہے کہ وہے گیلا نہیں ہے وہے اس کے ساتھ ہے وہے اس کا ساتھ دینے کے لئے اس کے ساتھ ہے اور گاہ کر بھی یہ ہے بتا دیتا ہے کہ جس راک کو پہلے گایا جا چکا ہے اسے پھر سے گایا جا چکا ہے لیکن سنگتکار جو ہوتا ہے اس کی آواج میں ہچک ہوتی ہے اور اسے یہ ہے اوشے لگتا ہے کہ اسے مکھے گائے سے سنکیت ملے بینا گانا نہیں چاہیے یعنی وہ اس کی آگیا کو کھوزتا رہتا ہے کہ جب وہ کہے گا تو میں گاؤں گا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہے اپنے سور کو مکھے گائے کی سور سے اونچا اٹھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے کیوں وہ نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اسے بڑا مانتا ہے سنگتکار کی دوارہ اپنے سور کو اونچا نہ اٹھانے کی کوشش اس کی اے سفلتا نہیں ہوتی بلکہ یہ تو اس کی انسانیت ہوتی ہے وہے منوشیتہ کی بھاؤں کو سامنے رکھ کر کے سوچ ویچار کر کے اپنے گرو کی آواز کو اونچا اٹھانا چاہتا ہے نہ کہ خود کی آواز کو اور یہی اس کی شدہ ہوتی ہے جو شرہنی ہوتی ہے اس کی شرہنہ کی جانی چاہیے یہاں پر ہم بات کریں کوئی کی تو کوئی یہاں پر سنگتکار کی وشیشتہ بتاتا ہے اور اس کے گونوں کو بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے جب سنگتکار جو ہے اس کی ساہیتہ کرتا ہے موکھے گائے کا گلا بیٹھنے لگ جاتا ہے سوانے بولچال کے شبدوں کا اس کوئیتہ میں پریوک کیا گیا ہے اور یہاں پر کھڑی بولی کا پریوک کیا گیا ہے ابھیدہ شکتی کا پریوک کوئی کے کتھن کو سرلتہ اور سرستہ پردان کرنے کا یہاں پر آدھار بنا ہے اور اپما کی بات کریں تو آواز سے راک جیسا کچھ یہاں پر اپما الانکار کا پریوک ہے کبھی کبھی میں پونہ رکتی پرکاش ہے اس پرکار سے آج ہم نے قویتہ کی سرل بیاکیاں سمری سہیت دیکھی تینک یو فور ووچنگ